گوڈ مارنگ ایبریون آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورس آج کی ریرو کا ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آلی مارنگ آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز کیا ہیں آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے آپ کے پرسن کے دل میں دماغ میں آپ کو لے کر اور آپ دونوں کے رشتے کو لے کر ویورس اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈنگ جنرل ہے collective ریڈنگ ہے timeless ریڈنگ ہے اور سبھی zodiac سائنس کے لئے رہنے والی ہے اور gender specific نہیں ہے اس لئے میرے female married and married سب اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریڈنگ کسی کے لئے بھی دیکھی جا سکتی ہے ویورس ہم نے یہاں آپ کے لئے کچھ کارٹس نکال لیے ہیں ہمارے پاس کارٹس آئے ہیں going with the block friendliness separation and abundance یہاں پر سائن ہے مگر وشب کانیا Capricorn Taurus Virgo می سنگھ دھنو ایریس لیو سیجیٹریس من کرک ریشک بائسیس کینسر اسکوربیو اگر بھرس یہ آپ کے سائن یا پھر آپ کے پارٹنر کے سائن ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک ایسے پرسن کی انرجیز میں دیکھ پا رہی ہوں جس انسان کے ساتھ میں آپ جب ریلیشنشپ میں آئے تھے تو آپ دونوں کو ایک دوسری کی طرف ایکوالی اٹریکشن فیل ہوا تھا آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جو پیار فیل ہوا تھا وہ سیم تھا یعنی کہ آپ اگر اپنے پرسن کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوئے تھے تو آپ کا پرسن بھی اتنا ہی اٹریکٹ ہوا تھا آپ کی طرف تو آپ دونوں ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کی پیار میں گرفتار ہو گئے تھے ایسا یہاں پر نظر آ رہا ہے اور آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ میں اس طرح سے گوئی ویدا فلو بہتے رہے اس رشتے کو آگے لے جاتے رہے اور آپ کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ کب آپ دونوں کا یہ جو بانڈ ہے اتنا زیادہ سٹرونگ ہو گیا کہ آپ اس رشتے کو ہمیشہ نبھانے کے بارے میں سوچنے لگ گئے اور آپ نے بہت سادہ قسم وعدے بھی کھائے ہوں گے ایسا بھی لگ رہا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جس پرسن کی انرجی اس وقت مجھے نظر آ رہی ہیں وہ انسان آپ کے ساتھ میں بہت ہی سٹرونگ بانڈ شیئر کر چکا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس گوئینگ در فلو آیا ہے اور نیکس کارڈ ہمارے پاس فرینلی نیس آیا ہے تو یہ جو آپ دونوں کا رشتہ تھا اس رشتے کی جڑے اتنی مضبوط تھی نا کہ کوئی بھی اگر اس رشتے کو توڑنا چاہے تو اتنا آسان نہیں تھا اس رشتے کو توڑنا آپ دونوں کو جدہ کرنا اس کے باوجود بھی یہاں پر مجھے ایک ایسی پرابلم نظر آ رہی ہے اس رشتے میں جس پرابلم کی وجہ سے آپ کا پرسن اندر یا اندر گھڑتا جا رہا ہے بہت ساری اچھائیں اس پرسن کی ہیں جو اس پرسن نے دمن کر دی ہیں تو یعنی کہ اس پرسن کے دل میں بہت زیادہ اچھائیں تھیں آپ کو لے کر اس رشتے کو لے کر اس پرسن نے بہت زیادہ خواب دیکھے تھے اور انہوں خواب کو ٹوٹنے کا ایک جو افسوس اس پرسن میں نظر آ رہا ہے وہ اس پرسن میں آج سگر بھی دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ دونوں کی بات نہیں ہو رہی ہو اور اگر بات ہو بھی رہی ہے پرسن اپنی انتراتمہ کی آواز کو جب سن رہے ہیں تو اس پرسن کی انتراتمہ اس پرسن سے کہہ رہی ہے کہ اس کی کچھ اچھائیں ہیں انہیں اس پرسن کو پورا کرنا ہے تو یہ پرسن آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو شاید آپ اس پرسن کی ایکسپیٹیشن سے پورا نہیں اتر رہے ہیں باکہ یہ بانڈ آپ دونوں کا بہت سرونگ نظر آ رہا ہے اس کے باوجود بھی اس پرسن نے کوئی اچھا ہے اس پرسن کی جس کا دمن کیا ہے اور یہ پرسن تھوڑا سا افسوس اور دکھ میں نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا دکھ ہے اس پرسن کے جیون میں جس کی وجہ سے یہ پرسن آج صبح کافی نیگیٹیو بھی نظر آ رہے ہیں اور اس پرسن کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس رشتے میں ہو رہا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے صحیح ہے بہت ہاں اس پرسن کی اپنی چھاؤں کا کیا کیا یہ اس رشتے میں رہ کر اپنی ان چھاؤں کو کبھی پورا نہیں کر سکیں گے پرسن کی جو یہ پرسن چاہتے ہیں آپ سے کرنا اور وہ سب کچھ ہو نہیں پا رہا یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں اگزوسے سے زیادہ مل نہیں پاتے ہیں یہ آپ دونوں کی روز روز بات نہیں ہو پاتی ہے یہ ریلیشنشپ جو ہے نا لانگ ڈسٹنس ریلیشنشپ ہے اس کی وجہ سے آپ کا پرسن بہت کچھ ایسا ہے جو سیکریفائز کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ پرسن کافی دکھی ہے آج صبح باقی اس رشتے میں اس پرسن کو کافی ہوپس نظر آتی ہیں اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں اس پرسن کی لائف میں ابنڈنس آئے گی اور اس پرسن کی لائف میں خوشی آئیں گی تو لانگ ٹرم تو اس رشتے میں اس پرسن کو کافی ساری ہوپس نظر آ رہی ہیں بٹ اس وقت اس پرسن کے دل میں جو اچھائیں ان کو لے کر کافی دکھی ہے یہ پرسن اور اس پرسن کو بار بار رہ رہے کر یہ احساس آج صبح بھی ہو رہا ہے کہ یہ اپنے ان اچھاؤں کو کب تک اپنے دل میں چھوپا کر رکھیں گے کیا یہ اچھائیں اس پرسن کی کبھی پوری ہو پائیں گی بھی نہیں ہو پائیں گی تو کچھ اچھائیں ہیں ایسی اس پرسن کے دل میں دیماغ میں جو آج صبح چل بھی رہا ہے یہ پرسن لگاتار آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اور آج صبح بھی پرسن آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ اس پرسن کے جذبات نہیں سمجھ رہے آپ اس پرسن کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پا رہے آپ اس پرسن کے ایموشنز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ جان کر بینہ انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پرسن آپ سے کیا جہادہ ہے کاش کہ آپ یہ بات سمجھ لیں اور آپ دونوں کے بھی جو دوریاں تھوڑی سی آگئی ہیں یہ دور ہو سکیں تو آج صبح یہ پرسن اس کے بارے میں کافی اوور تینکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ پرسن کافی ایموشنل ٹائپ کا انسان بھی ہے اگر اس پرسن نے ایک بار کسی کو کمیٹمنٹ دے دی تو یہ اوور اس کمیٹمنٹ کو نبائیں گے بھی اور اپنے پرسن پر بھی قائم رہنا چاہتے ہیں یہ پرسن ہو سکتا ہے آپ نے اس پرسن سے کوئی وعدہ لیا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بات ایسی ضرور ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرسن آپ سے نہیں کرے یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ اس چیز کے لیے پریپیر نہیں ہیں ریڈی نہیں ہیں یہ چیز یہاں نظر آ رہی ہے اور یہ اینرڈیز وائز ورسا بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے یہ جو اینرڈیز ہیں یہ ہمارے ویورز کیوں کہ ہمارے ویورز کو یہ پرابلم ان کے پارٹنر سے ہو رہی ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اچھائیں ہیں کچھ ایسی آپ کے اندر چھپی ہوئی جو ہوتی ہیں نا فیلنگز ہیں جو آپ چاہ کر بھی اپنے دل سے نہیں نکال پا رہے ہیں اور وہ ان کی پورتی آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں بٹھ ہو نہیں پا رہا ایسا آپ کا پرسن شاید کچھ حد تک آپ کو سمجھتا ہے بٹھ کچھ حد تک سمجھ نہیں پا رہا ایسا آپ کو آج صبح فیل ہو رہا ہے اور آپ کے پرسن کو بھی سیم ایسا ہی فیل ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے آپ دونوں کی لائف میں جس کی وجہ سے تھوڑی سی دوری اور ڈسٹنس بنا ہوا ہے اور بگی آورال اگر دیکھیں نا تو یہ پرسن آپ کی کیر بھی کرتے ہیں یہ پرسن آپ سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس پرسن کو یہ جو آپ دونوں کا بانڈ ہے یہ بہت اچھا بھی لگتا ہے بٹ یہی بات ہے نا کہ ہر چیز ہر انسان کو تو نہیں ملتی یہ چیز یہ پرسن نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور اس پرسن کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس رشتے میں رہ کر بہت کچھ اس پرسن کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے اور آپ اس پرسن کی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور ایک جو پرابلم ہے جو اس پرسن کی اچھا ہے آپ سے روز روز ملنا ہو سکتا ہے یہ پاسیبل نہیں ہے آپ کی فیملی اس چیز کے لئے علاو نہیں کرتی ہو یا پھر یہ پرسن آپ سے اتنی زیادہ ڈسٹنس پر ہے کہ مل پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرسن تھوڑی سی گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ سے زیادہ ملنے ہی باتیں ہیں آپ سے بات زیادہ نہیں کر پاتے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو اس پرسن کو تھوڑا سا گھٹن محسوس کراتا ہے اس رشتے میں تو یہ چیز آج صبح بھی یہ پرسن سوچ رہے ہیں کہ کب اس چیز کا اندھ ہوگا کب یہ آپ سے کھل کر بات کر سکیں گے کب کھل کر آپ کے ساتھ میں ٹائم سپین کر سکیں گے کب یہ پرسن آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کے چہرے پر آ رہے اتار چڑھاؤ اور جو ایکسپریشن ہے یہ کب آپ کے فیس پر دیکھ پائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ دونوں کے بیچ زیادہ ملنا نہیں ہوتا آپ کی زیادہ تر کال میسیجز میں بات ہوتی ہوگی یہ پھر ہو سکتا ہے آپ دونوں فیس ٹو فیس ویڈیو کال پر بات کرتے ہوں ایسا لگ رہا ہے یہ ریلیشنشیپ کچھ حد تک نہ مجھے لانگ ڈیسنس لیشنشیپ ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو کارٹس ہمارے پاس ہیں سپریشن اینڈ آبینڈنس اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا پرسن آپ کے ساتھ میں خوشی تو دیکھتا ہے اپنی بات کچھ اچھائیں ہیں جنہیں اپنے ہی دل میں چھپائے بیٹھا ہے اور یہ اچھائیں اس پرسن کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ پرسن تھوڑا سا دکھی بھی ہے آج صبح اور اس کے بارے میں آج صبح یہ پرسن سوچ بھی رہا ہے یہ تھی آپ کی ریڈنگ ہی آپ آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ تو کلیریٹی ملی ہوگی کچھ تو ریجونیٹ کی ہوگی اور یہ ریڈنگ آپ سے ریجونیٹ کی ہے آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کر لیں میں بلوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں لیو یو آل